بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام جسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں جو کمنٹ بوکس ٹو فائف صحابیات کے نیمز پارٹ ون کے نام سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں صحابیات کے لڑکیوں کے لیے پانچ خوبصورت نام تھے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے پانچ پانچ ددس نام کر کے میں صحابیات کے ناموں کی ویڈیو بناوں گا مانا کے ساتھ میں کیونکہ اس سے پہلی جو میں نے صحابیات کی ویڈیو بنائی ہے اس میں مانا میں نے بیان نہیں کی ہے انشاءاللہ اب جو پارٹ کے حساب سے ویڈیو بنے گی اس میں تمام ناموں کے مانا کے ساتھ بیان کیے جائیں گے چنانچہ اس کلپ کے اندر بھی میں نے پانچ نام صحابیات کے نکالے ہیں جو مانا کے اعتبار سے بڑے خوبصورت نام ہیں اور صحابیات کے نام ہیں اس لئے بہت بابرکت نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام ہے آتیکہ آتیکہ اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ خوشبو ملنے والی اور ایک معنی آتیکہ کی آتے ہیں شریف ذات والی اور آتیکہ یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس اعتبار سے آتیکہ نام رکھنا معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے اور بہت بابرکت نام ہیں ایک نام اس میں آتا ہے اروہ اروہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اور اروہ اس کے معنی آتے ہیں خوب روح خوبصورت چہرے والی اروہ نام یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی اور حضرت عثمان بن عبی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام تھا اس لئے اروہ نام رکھنا معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے نفیسہ اس کے معنی آتے ہیں عمدہ بہترین خوبصورت نفیسہ نام بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس اعتبار سے نفیسہ نام رکھنا معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہتر ہے ایک چوتھا نام آتا ہے بریرہ بریرہ کے معنی آتے ہیں نیک مطیع اتعاد گزار اور محسن احسان کرنے والی سچی بریرہ نام کے معنی بہت خوبصورت ہے اور بریرہ یہ صحابیہ کا بھی نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باندھی کا نام بریرہ تھا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ تو بریرہ نام معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک پانچمہ نام آتا ہے حمنا حمنا کے اگر ہم لغوی اعتبار سے معنی دیکھتے ہیں تو عربی زبان کے اندر حمنا اس کے معنی آتے ہیں چھوٹی چیچڑی اور ہر وہ چیز جس میں سیاہ اور سفید نقطے ہوتے ہیں اس کو یہ حمنا کہتے ہیں اور عرب کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنی بچیوں کے نام جانوروں کے نام پر بھی رکھ دیا کرتے تھے باقی حمنا نام کی چونکہ صحابیہ گزری ہے حمنا بنت جحش یہ حضرت زینب بنت جحش جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کی بہن کا نام حمنا تھا اس اعتبار سے حمنا نام رکھنا یہ بہت ہی بہتر ہے بہت ہی بائی سے برکت نام ہے اور حمنا یہ وہ صحابیہ ہیں جن کی دریئے سے استحازہ کے مسائل ہم لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے ہیں تو حمنا نام کی بہت ہی برگزیت صحابیہ گزری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سالی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ ان کی بہن کا نام تھا اس اعتبار سے چونکہ صحابیہ کے نام کی نسبت کافی ہوتی ہے معنی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہم معنی کی طرف توجہ نہ دے صرف نسبت سے ہم نام رکھیں گے تو یہ بہت بابرکت نام ہوگا اور انشاءاللہ ان کی نیک صفات بھی ہماری بچوں کے اندر پیدا ہوں گی تو یہ پانچ صحابیات کے نام تھے جو معنی کے اعتبار سے بڑے خوبصورت نام ہیں اور نسبت کے اعتبار سے تو یہ خوبصورت ہی ہے بابرکت ہی ہے کوئی بھی نام ان میں سے ہم رکھ سکتے ہیں فقد فاللہ آلم